ہیلو میرے پیارے پیارے سونے مونے ویورز وہ جو یہ ڈراما دیکھتے ہیں ان سب کو خوش آمدید ویلکم بیک مائی چینل اچھا بات دراصل یہ ہے کہ جب سے رہان اس ڈرامے میں غائب ہوئی ہے نا تو دلی نہیں کرتا ہے اس کو دیکھنے کو کیونکہ مزہ ہی نہیں آتا اور یہ انگلیش میں کہیں کہیں پر ہر جگہ پر موجود نہیں ہے تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوتی بڑی مشکل ہے اب یہ آگے پیچھے ہو گیا اب میں کوشش کروں ہی کہ سارے کروں اپلوڈ اچھا اب یہ قسط تو یہاں سے شروع ہوئی تھی نا وہ نکل گئی تصویریں پیچھے کہ جب وہ اس کو فریدے کو گاڑی میں بٹھاتا ہے رشید تو وہ لے کے جانے لگتا ہے تو اس کو زفر دیکھ لیتا ہے اور زفر کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہیں آپ خیریت سے ہے تو رشید اس کو اپنا پسٹل دکھاتا ہے پھر فریدے جو ہے وہ کہتی ہاں ہاں میں اس کو جانتی ہوں اور میں جا رہی ہوں اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم نارین کو دیکھتے ہیں جو کہ اندھی ہونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتی لیکن اکڑ بہت زیادہ ہے کہ میں خود ہی سارے کام کر لوں گی تو لہٰذا وہ کوشش کرتی ہے سارے کام کرنے کے لیکن کہ ایک ملاتے ہوئے سارے کا سارا کیک گر جاتا ہے کبھی دودھ گر گیا کبھی اس چیزیں گر گئیں تو پھر وہ اس کا جو ہونے والا شوہر ہے وہ آتا ہے کمال تو وہ کمال آ کے اس کی ہیلپ کرتا ہے کہتی ہے تو مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہو رشید کہتا ہے اچھا ایمر کے پاس تو بڑی خوش ہو اب باؤ یہاں پہ میرے پاس اب بھائیو کابو اب یہاں پہ ہم رہیں گے اور میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا پھر وہ کارٹیج کے اندر اس کو بند کر دیتا ہے وہاں پہ ٹیبل شیبہ لگی ہوتی ہے اور وہ پھر بیچاری روتی ہے ایدھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمر جو ہوتا ہے وہ اپنے کمرے سے تیار شیار ہو کے نکلتا ہے کہ اس کو فریدے کا وہ بالو یا کتا وہ جو بھی چیز ہے وہ کھلونا سے اس کو نظر آ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کو اور وہ پھر سوچتا ہے اچھا یہ تو فریدے کا ہے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سین جو ہے اگلا سین جاتا ہے کمرو کی طرف اور اس کی والدہ کی طرف جس کا کام ہی سوائے رونے کی اور کوئی نہیں ہے وہ اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے تمہیں کیا ہوا تم کیوں رو رہی ہو پھر وہ اٹھ کے بیٹھتے اور ماں سے بات کرنے لگتے تمہیں میری کوئی فکر ہے نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمر کی طرف جب سین جاتا ہے تو اس کو ملی کے بہن کہتی ہے کہ فریدے نہیں مل رہی تو ایمر کوئی سوچ میں بڑھ جاتا ہے اب زفر جو رشی جو ہے وہ فریدے کو زدو کوپ کرتا ہے اس کو ڈانتا شرطہ ہے اس کو کہتا ہے کہ تم نے یہی رہنا ہے تم کہیں نہیں جا سکتی اور اب دیکھنا میں تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمال کے گھر میں جاتے ہیں اس کو لے کے اویا اور حکمت صاحب وہ دونوں بچے کو لے کے جاتے ہیں کمال کے گھر اس کو ملانے کے لیے تو وہاں پہ جو ہوتی ہے نارن وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اس بچے کو پکڑتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملی کے بہن جو ہے وہ فرید دے فرید دے فرید دے آوازیں دے رہی ہوتی ہے لیکن فریدہ بیگم ہوگی تو وہ آگے سے کوئی جواب دے گی پھر سارے پریشان ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فریدہ جو ہے وہ اپنے موبائل سے کال کرنے لگتی ہے لیکن کال نہیں ہو پاتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمل بیٹا ہوتا ہے اپنی جگہ پر اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اب یہاں پہ جب فریدہ کال کر رہی ہوتی ہے تو رشید آ جاتا ہے اور رشید اسے موبائل لے کے رکھ لیتا ہے دراز میں بند کر لیتا ہے اب یہاں پہ اب دوبارہ کمال کے گھر کی طرف سین جاتا ہے تو وہاں پہ نارین نے اس کے بچے کو پکڑا ہوتا ہے کس کے بچے کو ریحان کے بچے کو تو وہ جب ریحان کے بچے کو پکڑا ہوتا ہے سارے کہتے ہیں کہ نارین کے ساتھ یہ بہت اٹیچ ہے اور نارین بھی اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور ہم تو اسی لیے آئے ہیں کہ دونوں فریش ہو جائیں اب یہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ رشید جو ہے وہ کھڑکیاں دروازے جہاں جہاں سے کوئی رستہ تھا بھاگنے کے لیے وہاں پہ لکڑیاں لگا کے کلیل ٹھونک رہا کہ تاکہ فریدہ باہر نہ جا سکے اب رشید کا جانے کے بعد فریدہ زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیتی ہے کوئی ہے مجھے بچاؤ کوئی میری مدد کرے کوئی ہے مجھے بچاؤ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی آتا ہی نہیں ہے اس کے بعد وہ جو بستر لگا ہوتا ہے ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی ہے اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سیریا بین جو ہوتی ہے وہ کپڑے شپڑے سیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس یہ کم روح آ جاتی ہے پوچھنے کے لیے کہ سیریا بین آپ کیا کر رہے ہیں اور سارے کہاں ہیں وہ پھر اس کو بتاتی ہے کہ وہ نارین جو تھی وہ کام کر رہی تھی اس کے ساتھ مدد کر رہے تھے تو وہ وہاں چلی گئے تو نارین جو ہوتی ہے وہ کم روح جا کے اس کے کمرے میں جاتی ہے بچی کے اور اس کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فریدے جب نہیں ملتی تو ملی کے بہن پریشان ہوتی ہے اور ایمر کو کہتی ہے کہ فریدے کہیں نہیں ہے اور ایسے تو کہیں جاتی نہیں تو اوہ آ جاتی ہے اوہ آ کہتی ہے اب تو وہ خیر تمہیں نہیں ملے گی تو زفر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو زفر بتاتا ہے کہ صبح میں نے اس کو گاڑی میں کسی کے ساتھ آ جاتا ہوئے دیکھا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جانتی ہے تو پھر جو اوہ آ ہوتی ہے وہ بچہ اس کو پکڑاتی ہے زفر کو اور کہتی تم جاؤ پھر وہ ایمر سے کہتی ہے کہ تمہیں اب پتا چل کیا کہ وہ یہاں پھر کس لیے تھی اسے تو ضرورت ہی نہیں تھی ادھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کمرو جو اس کی والدہ ہوتی ہے نارن کی والدہ وہ وہاں بھی پیٹھی ہوتی ہیں اور وہ اور کمال جو ہے انہوں نے جو کیک بنائے ہوتا ہے وہ سب اس کی طریف کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور سارے طریفیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمرو جو ہوتی ہے وہ تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑپ کے اس کا ہشر نشر ہو رہا ہوتا ہے لیکن اسی دوران میں جو مشال ہوتی ہے اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور وہ زور زور سے کھانسنا شروع کر دیتی ہے اس کو سانس نہیں آتا پھر نارین کہتی ہے اسے مجھے پکڑاؤ مجھے پکڑاؤ وہ نارین کو پکڑاتی ہے اور وہ اس کو دبا کے اس کے میدے میں سے وہ چیز نکالتی ہے پھر وہ اس کو ساتھ لگاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا سین آ جاتا ہے فریدے جو ہوتی ہے بڑی کوشش کر کے بڑی کوشش کر کے وہ جہاں کیبن میں اس نے دراز کے اندر اس کا موبائل چھپایا ہوتا ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ آخر کار اس کو توڑ کے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کمال کو ہیرو کو ایمر کو میسج کرتی ہے کہ میری مدد کرو ایمر وہ میسج پڑھتا ہے دیکھتا ہے لیکن خموش رہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نارین جو ہے اپنی بہن کے پاس آتی ہے اس کا حالچال پوچھتی ہے اسے باتیں جاتے کرتی ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں اور اس کے لئے وہ ایک کرتا کیپٹ کر لے کے آتی ہے تو وہ کہتی ہے جو اس کے جانے کے بعد دیکھو خود تو سارے گھر پہ کبزہ کیا ہوئے اور مجھے یہ کرتا دے کے ٹرکھا رہی ہے کتنا گندہ سا کرتا ہے میں تو سارا کچھ لوں گی اس کا ہسپن بھی لوں گی اور یہ گھر بھی لوں گی اور اس کی ہر چیز لوں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمر ہوتا ہے وہ میسیج کو پلے کے سیریوس ہوتا ہے پھر وہ کسی کو فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے اس موبائل کی لوکیشن ٹریس کر کے دو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زفر جو ہوتا ہے اس نے اس کو ایک فیک میسیج بیجا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو باند دیتا ہے فریدے کو اور کہتا ہے اب دیکھنا تمہارے یار کا کیا حال کرتا ہوں میں وہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھو اسے کچھ مت کہنا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ہیرو ہے تو اس لئے ہمارا ہیرو گاڑی میں کیلہ ہی بیٹھتا ہے بجائے پولیس کو اطلاع دینے کے ہودی وہاں پہ آنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نارین اور کمال آپس میں کافی رومنٹک ڈائم سپینڈ کرتے ہیں اور بعد میں ان کی بیٹی آ جاتی ہے پھر زوف وہ سب مل کے انسوی خوشی کچھ وقت گزارتے ہیں یہ سارا کچھ کم روک و برداشت نہیں ہوتا اب آگے سین دوبارہ اس کی طرف جاتا ہے فریدہ کی طرف وہ زور زور سے چھیکتی ہے اور کہتی ہے پلیس اسے کچھ مت کہنا پلیس اسے کچھ مت کہنا جو کہو گے میں کارلوں گی لیکن اسے کچھ مت کہنا لیکن چونکہ وہ کہتا ہے یا کباب میں سے ہڈی ختم کرنی وہ کہتا ہے چوب پکا جو تھپڑ مارتا اس کو پہلے وہ زور زور سے چھیک چھیک ہے کمال کو اس کو اوازیں دیتی ہے اے مر کو کہ نہ نہ لیکن sürنه بھی تو ایمر صاحب گاڑی میں ہوتا ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں پھر وہ نکلتے ہیں تو پھر نکل کے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو رشید کو جب رشید کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ پھر ایک پتھر بھینگتا ہے تو رشید پتھر کی طرف جاتا ہے تو اے مر دوسری طرف سے آ جاتا ہے اب اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمرو ہوتی ہے وہ جا کے سٹور روم کا جائزہ لیتی ہے سارے سوئے ہوتے ہیں اور سونے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ سارے سوئے ہوئے ہیں اور سٹور روم میں جا کے اس کا سارا جائزہ لے کے تو کوئی واردہ سوچتی ہے کہ میں نے کون سی واردہ تب یہاں پر ڈالنی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فریدہ جو ہے ہوتی ہے وہ نکام کوشش کرتی ہے اپنی رسیاں کھولنے کی اور چھڑانے کی لیکن وہ نہیں کامیاب ہوتی دوسری طرف ایمر کی اور رشید کی اچھی خاصی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمرو ہوتی ہے اس کو مشال کے کمرے میں دکھایا جاتا ہے اب یہاں پہ وہ کوئی پلاننگ کر رہی ہوتی شیطانی اب بعد میں پتا چلے گا وہ شیطانی پلاننگ کیا تھی یہاں پہ جب ایمر اس کے اوپر رشید کے اوپر ہاوی ہونے لگتا ہے تو پیچھے سے آگر کوئی امر کا سر میں پتھر مار دیتا ہے اور وہ بہوش ہو جاتا ہے اب اس کے بہوش ہونے کے بعد یہاں پہ کس ختم ہو جاتی ہے اب کیا ضرورت ہے کہ لے جانے کی بندہ پولیس کو کھول کرتا ہے اور پھر وہاں پہ جاتا ہے یہی کچھ ہونا تھا آگے پھر اگلی کس دا ہم بعد میں اپلوڈ کریں گے بائی بائی چینل کو سبسکرائب کریں